موسیقی گلوبل میمل ٹی وی کے نیوز پولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان نے مک بھر کے طلبہ کے لیے سکولرشپ کمپلینٹ پورٹر کا اجرا کر دیا عمران خان نے کہا اسکولرشپ کے ذریعے ہم تعلیم کی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون پر بلگیٹس سے سارے تشکر بلگیٹس کا کرونا اور پولیو سے بچاؤ کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کہاں کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی حکمت عملی متاثر کن رہی کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کے الیکٹرک کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دیتی گئی بجلی کی قیمت میں دو روپے انصر پیسے فی یونٹ کمی اپوزیشن کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیب نے کہا حکومت نے لیوی ٹیکس میں کمی اور سیلز ٹیکس کو صفر کیا حکومت جتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے وہ اٹھا رہی ہے پاکستان میں کورونا وارث کے وارڈ جاری 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2870 نئے کیسس ریپورٹ مضبط کیسس کی شرعہ 5 اشاریہ 5 فیصد ریکارڈ کی گئی عمران خان بادشان نہیں ہے لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی عمران خان نے برپاد کر دیا کراچی کنگز شکرس کی دلدل سے نہ نکل سکے ملتان سلطان سات پکٹ کی پتہ کے ساتھ سرخرو ہو گئے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے کومیٹ ٹیسٹ سکوارٹ کا تربیتی کیمپ آج سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہو گا کراچی میں دھائی ماہ کی بندش کے بعد دوبارہ سینجی سٹیشنز بند کرنے کا حکم گھریلو سارفین کو بلا تاتل گیس فراہمی کی جائے گی ایس ایس جی سی کے مطابق صرف آر ایل این جی پر چلنے والی سینجی سٹیشنز دوبارہ پال کیے گئے تھے عوام نے وزیراعظم کے غربت میں کمی کے دعوے کو مسترد کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز پہنس سے دور ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت نے ہمیں مایوس کیا ہے جامعہ کراچی کے طلبہ کے لیے اٹھاون سال بعد دگریوں سے مطالق بڑی خبر سامنے آ گئی جامعہ کراچی میں پہلی مرتبہ اسنات کو کمپیٹرائز کرنے کی منصوری دے دی گئی جامعہ کراچی نے اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ اسنات کی اردو کتابت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹکنالوجی نے دنیا میں انقلاب بڑھا کر دیا چاہتے ہیں سکولرشپس کے ذریعے طلبہ کی سمت کا تائین کریں تعلیم کا مقصد قوم کی تعمیر ہونا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جب تک ہم اپنے یوت کو نہیں بتائیں گے کہ جو مدینہ کے اندر کتنا بڑا دنیا کی تعریف کا انقلاب آیا تھا وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر کے طلبہ کے لیے اسکولرشپ کمپلینٹ پورٹل کا اجرا کر دیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اسکولرشپس میں پیسے ختم ہونے پر طلبہ کو مشکلات کا سامنا تھا اور طلبہ کی شکایات تھیں کہ اسکولرشپس میں نظرانداز کیا گیا طلبہ کی شکایات پر اسکولرشپس کا جدید نظام بنایا ہے اور ہم نے تیع کیا ہے کہ کن شعبوں میں اسکولرشپس دی جائیں گی اسکولرشپ کمپلینٹ پورٹل سے طلبہ کی شکایات کا اضالہ کیا جا سکے گا وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے کئی مضامین ایسے ہیں جن کی ملک سے ریلیونس میں ہی ختم ہو گئی ہے تعلیم کا بنیادی مقصد قوم کی تعمیر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر کامیابی ملتی ہے ہمیں اپنی ناجوان نسل کو اسلام کے عالی اقدار سے آگاہی دینی ہے وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکولرشپس کے پیچھے بہترین فکمت پوشیدہ ہے اس کا مقصد قوم کی تعمیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبقے کے لیے نہیں ساری دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین تھے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکولرشپس صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے ہیں پورٹل بنایا جائیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہماری جو سٹیزن پورٹل کا ایک ایکسکلوسف اس کے لیے ہو سکولرشپس کے لیے ایک سیکشن اور کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس کے اوپر آئے پھر ایک پینل آف اکیڈیمکس وہ پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوں اور وہ کانسٹنٹی ریویو کر رہے ہوں کہ سکولرشپس کے سبجکس میں دی جا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے مارکروسوف کے بانی بل گیٹھ سے ملاقات کی جس میں پولیو کے خاتمے کے تعاون پر اظہار تشکر کیا اور دیگر اہم موضوعات پر بات چیت کی گئی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے تعاون پر بل گیٹھ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا بل گیٹھ کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی حکمت عملی متاثر کن رہی کرونا اور پولیو سے بچاؤ کے لیے پاکستان سے تعاون چاری رکھیں گے یاد رہے مائکروسوفٹ کے بانی بل گیٹھ آج ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ بل گیٹھ چک شہزاد میں کرونا کے مریضوں کے لیے بنائے گئے خصوصی اسپتال کا دورہ بھی کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا کہ انسی او سی ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی بل گیٹھ کے شیڈیول کا حصہ ہیں اس زوران حکام کرونا اور پولیو کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دیں گے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان سے مائکروسوفٹ کے بانی بل گیٹھ کی ملاقات ہوئی ملاقات میں پولیو کے خاتمے اور دیگر اہم موضوعات پر باتچیت کی گئی نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی دو روپے 69 پیسے فی یونٹ سستی کر دی کمی کا اطلاق صرف مارچ کے مہینے کے بلو پر ہوگا مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نے کے الیکٹرک کے فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں دو اشاریہ پانچ نو روپے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی منظوری دسمبر دوہزار اکیس کے فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں دی گئی نیپرا کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کے الیکٹرک نے ایک روپے 80 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی آتھارٹی نے دو فروری دوہزار بائس کو ایف سی اے پر عوامی سمات کی تھی نیپرا کا کہنا تھا کہ ٹیرف میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک کے تمام صرفین ماں سوائے 300 تک یونٹ استعمال کرنے والے لائف لائن اور ذرعی سارفین پر ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق ٹیرف میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک کے سارفین پر ہوگا جبکہ مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کا اطلاق صرف مارچ کے بلوں پر ہوگا ٹیرف میں کمی 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن اور ذرعی سارفین کے لیے نہیں ہوگی سینٹ اجلاس میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہلی بار کم یا سادہ نہیں ہو رہے ہیں نونلی کا دور ہو یا پیپس پارٹی کا دور ہو ایسے حالات آتے رہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپوزیشن نے سینٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا اور ایوان میں فوری بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا سینٹ کا اجلاس چیرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا تو اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے پر احتجاج کرتے ہوئے فوری بحث کرانے کا مطالبہ کیا ایوان میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر اور پی پی رہنما یوسف رزا گلانی نے کہا کہ ہر ماہ عوام پر قیمتوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں بڑھائی گئی قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم کا پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں پر اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ عالمی مارکٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ ہوا گزشتہ دو ماہ میں عالمی مارکٹ میں 35 فیصد اضافہ ہوا آج عالمی مارکٹ میں 93 ڈالر فی بیرل تیل کی قیمت ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم کا کہنا تھا کہ عالمی مارکٹ میں قیمتوں میں کمی ہوگی تو پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوں گی ظلفکار علی بھٹو نے بھی کہا تھا پیٹرول مہنگا ہے ہم کیا کریں ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم کیا کریں انپریسیڈنٹی پیٹرولیم پریسیز ہے صرف پچھلے دو مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر صرف 35 فیصد اس نے اضافہ ہوا ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 40 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے امواد کی تعداد 29,970 ہو گئی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مصبت کیسز کی شرحہ 5.55 فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا وائرس سے 40 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 29,970 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,94,293 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,870 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,97,307 سن میں 5,61,683 خیبر پختونخواہ میں 2,13,021 بلوچستان میں 35,163 گلگت بلتستان میں 11,214 اسلام آباد میں 1,33,539 جبکہ آزاد کشمیر میں 42,316 کیسز ریپورٹ ہوئے مریم نواز نے روایتی طرح کے کار اختیار کرتے ہوئے وزیراعظم پر کڑی تنقید کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ امران خان پاکستان کے بنے ونائے تعلقات بھی بکار کر آ جاتے ہیں پاکستان کی دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی امران خان نے برباد کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو عوام کے آواز پر لب بیک کہنا چاہیے تحریک ادم اعتماد ضرور کامیاب ہوگی ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے روایتی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے وزیراعظم پر کڑی تنقید کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ امران خان پاکستان کے بنے بنائے تعلقات بھی بگاڑ کر آ جاتے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے ان کو بھی امران خان نے برباد کر دیا مریم نواز نے کہا کہ پاکستان آج اکیلہ اور تنہا کھڑا ہے دوست ممالک بھی ملکانی کو تیار نہیں امران خان ان سب کا ذمہ دار ہے برائے مہربانی آپ بیرونے ممالک کا دورہ نہ کریں مریم نواز نے کہا کہ امران خان بادشاہ نہیں ہے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا آپ نے تین چار سال صرف انتقام پر توجہ مرکوز رکھی امران خان سے سوال دنیا اور آخرت میں بھی ہوگا بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی امران خان کو وزیراعظم ہاؤس کے کسی ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی لا قانونیت دہشتگردی جو واپس آ رہی ہے صرف یہی ان کے گناہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں نوکریاں چلی گئیں لوگوں کی ان کی جرائم کی فیرست میں سر فیرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سرکاری خرج کے اوپر عوام کی خون پسینے کی کمائی پر عوام کی ٹیکس پیر کے اوپر آپ نے چار سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا اپوزیشن کی ادم اعتماد کی تحریک پر اتحادی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ تمام اتحادی جماعتوں ایمین ایز ایم پی ایز تقریباً پارورڈ بلوک بنا کر بیچے ہیں اتحادیوں سے کہتی ہوں کہ عوام کی آواز پر لب بیک کہیں اتحادی جماعتیں ہو یا کوئی اور سب کو عوام کی آواز پر لب بیک کہنا چاہیے پاکستان مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے دوسرے محلے میں بھی کراچی کنگز شکست کی دلدل سے نہ نکل سکے اور ملتان سلطان ساتھ وکٹ کی فتح کے ساتھ سرخرو ہو گئے مزید چاندتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے ساتھ میں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں بھی کراچی کنگز شکست کی دلدل سے نہ نکل سکے اور ملتان سلطان ساتھ وکٹ کی فتح کے ساتھ سرخرو ہو گئے لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں پی ایس ایل سیون کا دوسرا مرحلہ جاری ہے ایونٹ کے تیسویں میچ میں کراچی کنگز کے کپتان بابر آزم نے ٹوز جیت کر ملتان سلطانس کے قائد محمد رزوان کو پہلے فیلڈنگ کی دعوت دی تھی کراچی کنگز کے ایک سو پچھتر رنز حدف کے تاقب میں ملتان سلطانس کی جانب سے کپتان محمد رزوان اور شان مسود نے ایننگز کا آغاز کیا شان مسود چھ چوکوں کی مدد سے اکتالیس گیندوں پر پینتالیس رنز بنا کر پیوینیل لوٹ گئے رزوان نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور آٹھ چوکوں کی مدد سے پچپن گیندوں پر چھتر اسکور بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ ٹیم ڈیوڈ کی ایننگز کا خاتمہ تیرہ رنز پر ہوا خوشدل شاہ نے جارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کرایا انہوں نے دو چھکوں اور ایک چوکے کی مدد سے نو گیندوں پر ایک کیس رنز بنائے ان کے ساتھ رائیلی روسو چودہ سکور بنا کر ناقابل شکست رہے کراچی کنگز کی جانب سے میر حمزہ نے دو اور کرس جارڈن نے ایک وکٹ حاصل کی ایک سو پچھتر رنز کا حدف فاتح ٹیم نے صرف تین وکٹ کے نقصان پر انیس اشاریہ تین اوورز میں حاصل کر دیا محمد رزوان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اس طرح کراچی کنگز کو ایونٹ میں مسلسل آٹھویں بار ہر کاموں دیکھنا پڑا آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکوارٹ میں شامل دستیاب کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ آج سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق تربیتی کیمپ میں ازہر علی، فواد عالم، امام الحق، نومان علی، ساجد خان، سعود شکیر اور زاہد محمود شرکت کریں گے ریزر، کھلاڑی یاسر شاہ اور محمد عباس بھی کیمپ کا حصہ ہوں گے ان کے علاوہ کیمپ میں طلب کردہ اضافی کھلاڑیوں میں آلیان محمود، احمد بشیر، علی عثمان، عرشد اللہ، حسیب اللہ، عرفان اللہ شاہ، فحمد علی، رضا المصطفیٰ اور تاج، ولی بھی پریکٹس سیشنز میں شرکت کریں گے سوئی صدرن گیس کمپنی نے کراچی میں دھائی ماہ کی بندش کے بعد دوبارہ سینجی سٹیشنز بند کرنے کا حکم دے دیا ہے گھریلو سارفین کو بلا تاتل گیس فراہمی کے لیے سینجی سٹیشنز جمعہ صبح آٹھ بجے سے پیر صبح آٹھ بجے تک بند رہیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوئی صدرن گیس کمپنی نے کراچی میں دھائی ماہ کی بندش کے بعد دوبارہ سینجی سٹیشنز بند کرنے کا حکم دے دیا ہے سوئی صدرن گیس کمپنی کے مطابق گھریلو سارفین کو بلا تاتل گیس فراہمی کے لیے سینجی سٹیشنز جمعہ کی صبح آٹھ بجے سے پیر کی صبح آٹھ بجے تک بند رہیں گے آل پاکستان سینجی ایسوسییشن سینج زون کے عددار سمیٹ نجمل حسن کا کہنا تھا کہ سینجی سٹیشنز کو بند کرنے کا فیصلہ ایس ایس جی میس منجمنٹ اور نا اہلی ظاہر کرتا ہے واضح رہے چودہ فروری کو سوئی صدرن گیس کمپنی کی ہدایات کی روشنی میں یکم دسمبر دوہزار اکیس کو بند ہونے والے سینجی سٹیشنز کرراچی سمیت سندھر میں دوبارہ فال ہو گئے تھے تاہم کسی سینجی سٹیشن پر رشت دیکھنے میں نہیں آیا سارفین کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو آئی روز سینجی کی بندش سے تنگ آ کر سینجی کٹ ہی گاڑی سے نکلوا دی تھی ایس ایس جی سی کے مطابق صرف آر ایل این جی پر چلنے والے سینجی سٹیشنز دوبارہ فال کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے جسے کامیابی سمجھتا ہوں لیکن دوسری طرف عوام اس بیان کے مخالف نظر آتی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا ملک میں غربت کم ہونے کے بیان پر عوام کا رد عمل سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے جسے کامیابی سمجھتا ہوں لیکن دوسری طرف عوام اس بیان کے مخالف نظر آتی ہے ایک عام آدمی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے لیکن حقیقت اس سے برقس ہے تو یہ جو وزیر بنے منسٹر بنے ان کو کہو روڑوں میں آ جائے گھڑی پوام سے ملے ان سے پوچھے چند روز قبل ادارہ شماریات کے آداد و شمار کے مطابق روز مرہ استعمال کی چیزوں جیسے کہ سرسوں کا تیل، نمک، چاول، سابن، کیلہ، زندہ ملغی اس کے علاوہ تیل اور گھی سمیت چودہ اشئے ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جس کے بعد مہنگائی کی شرعہ اٹھارہ شارعہ چار سات فیصد پر آ گئی امران خان نے مزید کہا کہ کرونا کی وجہ سے امیر ترین ممالک بھی غربت کا شکار ہوئے پانچ سال مکمل ہونے پر جب ہماری کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا تو میں صرف ایک چیز دیکھوں گا کہ ہماری حکومت میں غربت کم ہوئی عوام کا کہنا ہے امران خان کی حکومت نے ہمیں مایوس کیا ہے ہر چیز پہت سے دور ہو رہی ہے غریب آدمی کا جینہ دوبھر ہو گیا ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے حوام میں غصہ پایا جا رہا ہے ایک عام آدمی کا تنخواہ میں گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے عوام کی درخواست ہے کہ امران خان واقعی میں غربت کو کم کرے جامع کارچی میں 58 سال بعد پہلی بار اسنات کو کمپیوٹرائز کرنے کی منظوری دیتی گئی جس کے تحت اب اسنات میں موجود اردو میں کتابت کے بجائے اردو کمپوزنگ فونٹ استعمال کیے جائیں گے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق جامع کارچی شعبہ امتحانات کا اہم فیصلہ سامنے آگیا 58 سال بعد جامع کارچی میں پہلی مرتبہ اسنات کو کمپیوٹرائز کرنے کی منظوری دیتی گئی جامع کارچی کے سنڈیکیٹ نے کمپیوٹرائز اسنات جاری کرنے کی منظوری دیتی ہے جس کے تحت اب اسنات میں موجود اردو میں کتابت کے بجائے اردو کمپوزنگ فونٹ استعمال کیے جائیں گے نازم امتحانات کا کہنا تھا کہ جامع کارچی نے اپنے قیام کے بعد پہلی مرتبہ اسنات کی اردو کتابت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے آئندہ چند روز میں جو ڈگریان جاری ہوں گی وہ اسی کے مطابق ہوں گی ڈاکٹر سید زفر حسین نے مزید بتایا کہ یومیا بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات کی جانب سے ڈگری کے حصول کے لیے فارم جمع کرائے چاہتے ہیں جبکہ اردو کتابت کے ذریعے یومیا تین سو ڈگریوں کا اجرام ممکن ہوتا ہے نازم امتحانات کے مطابق جامع کارچی کے اسنات میں پروفیشنل اور پی ایش ڈی کی اسنات پر اردو کتابت کا سلسلہ برقرار رہے گا جامع کارچی انیس سو باون سے اردو کتابت اسنات میں استعمال کرتی ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی